اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مچ آرل سو آج کی اس ویڈیو کو آپ سب کو بہت انتظار تھا وہ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں کہ ایمن خان نے منال خان کی ایجمنٹ کو کیا گفت دیا سو وہ بتانے والی ہوں میں آج کی اس ویڈیو میں ایمن خان نے دیا ہے اپنی بہن منال خان کو بہت ایکسپنسف گفت جو کہ جب آپ سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کیونکہ ایمن اور منال جو ہیں وہ ٹوئنز ہیں سو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہمیشہ سے محبت رہی ہے اور آگے بھی رہے گی تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ہر چیز شیئر کرتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ پیار ہے ان دونوں کے درمیان میں تو ظاہر ہے جب ایمن کی شادی ہوئی تو منال نے بھی ان کو توفہ دیا تھا لیکن اب جب منال کی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے سو ایمن خان اور منی برٹ نے مل کر جو ہے ایک بہت ایکسپنسف گفت دیا ہے اور ان کی والدہ نے بھی بہت ایکسپنسف گفت دیا ہے وہ سب میں بتاؤں گی آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ نے کرنا ہے میرے چانل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور ویڈیو کو جو ہے وہ ان تک دیکھا کریں سو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں منال خان کی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے انگیجمنٹ ہوئی اور پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ بات پکی ہوئی اس کے بعد انگیجمنٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے انگیجمنٹ کی پارٹی رکھی گئی جس میں منال خان نشے میں دھٹ بھی نظر آئیں وہ ساری ویڈیو میرے چینل پر آپ کو مل جائیں گی سو یہ سارے فنکشنز تو ہوئے لیکن منال کو گفت کیا ملے اور احمد نے کو کیا گفت دیا سب کی ریکویسٹ تھی کہ یہ پتا کیا جائے یہ بتایا جائے تو منال خان کو احمد نے گفت دیا دو لفافے دیئے یعنی کہ پہلا لفافہ جو تھا وہ منال کے لیے اور دوسرا احسن کے لیے اب پہلے لفافے میں کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں منال کو احمد نے دیئے ایک لاکھ روپے اور ساتھ میں ایک ڈائمنٹ کی رنگ ایک تو احسن نے پہلائی ان کو رنگ جو کہ وہ بھی ڈائمنٹ کی تھی ایک ان کی والدہ نے ان کو گولڈ کی رنگ دی اور احمد نے ان کو جو ہے وہ ڈائمنٹ کی رنگ دی جو کہ منال کو بہت پسند تھی ایک احسن نے دی اور ایک احمد نے دی اور ایک لاکھ روپے بھی احمد اور منیب دونوں نے ملاک کر دیا سو منال خان کو اتنے سارے گفت ملے اور احسن نے بھی ایکسپنسیب ڈائمنٹ کی رنگ ہی منال کو گفت کی ہے تو آپ سوچیں منال انگیجو نے کتنی امیر ہو گئی ہے سو یہ تھی ویڈیو ہی ہوپ کیا آپ کو مصد ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ